اسلام علیکم میرے برمان اس میں شیئر بیگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوئیں گے جب آج کا ویڈیو تھا میرا دل بہت کر رہا تھا میں اس کے اوپر بات کروں بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا کیونکہ یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے جو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگا انسان کبھی کبھی دیکھتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے بندہ دیکھتا ہے کہ ہوروں کی لائف دیکھیں اس کی لائف میں کتنا چل چل رہا ہے اس کی لائف میں کتنا فن جل رہا ہے جو کچھ مرضی کر لے وہ کس کے ساتھ اچھا کر لے برا کر لے لیکن اس کا رزد کہ وہ رک ہی نہیں رہا ہے ایک میں ہوں جو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اللہ کو یاد بھی رکھتا ہوں کام بھی سارے ٹھیک کرتا پھر بھی مجھے وہ اچیومنٹس نہیں مل رہی ہیں جو اس کو مل رہی ہیں اکثر انسان کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے اور بندہ اس کے اوپر پھر اللہ کی ذات کے ساندھا گلے شکوے کرتے ہیں جو بندہ اللہ کو بھولا ہوا ہے اس کی لائف میں کیا مشکل ہونی ہے اس کو اللہ کی ذات نے ایسے اس کی رسی ڈیلی کر دیا اگر تمہاری لائف میں مشکل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھو کہ اللہ کی ذات تمہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہی ہیں یہ کوئی سائنس ہوتے ہیں میں اپنے ایکسپینئنس بتاتا ہوں تمہیں یار میری والدہ کا انتقال ہوا میری زندگی کا مطلب ایسا لائف ہے جو کبھی زندگی میں فلفل نہیں ہو سکتا روبار ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے وہ دوبارہ آپ کر سکتا ہے بندہ بندے کے گھر گرجے وہ بندہ دوبارہ بنا سکتا ہے بندے کی جوب چلی جائے وہ دوبارہ کر سکتا ہے سہور ایسی مثالیں ہیں جو بندہ دوبارہ کر سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے بندے کی ہاتھ میں نہیں ہی نا بندے کا اس کے اندر کچھ بھی نہیں آلے نظر پوری زندگی کا لاؤس ہے پوری زندگی نہیں پورا ہونا پھر اس کے بعد میں نا اللہ کے کلوز ہوا مطلب وہ میری لائف کا ایک مہینہ جو تھا میں بالکل اللہ کے ذات کے کلوز ہو گیا پاری نمازیں پڑھنی پھر قرآن پاک بھی پڑھنا تو پھر میں آہستہ آہستہ سائٹ پہ ہوگئے دنیا والی سائٹ پہ لگ گیا زندگی چل رہی تھی پھر میرا نا بازو ٹوٹ گیا میں نا گیرا اور میرا بازو ٹوٹ گیا پھر بھی مجھے اس چیز کا احساس نہ ہوا میں بسٹر پہ پڑھا ہوا ہوں مجھے نہیں اس چیز کا احساس ہو رہا دن کیسے گزر رہا ہے مشکل ہے مشکل فیل ہو رہی ہے امی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے ساری چیزیں لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نام لے لوں کہ گین کرو پھر بھی میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بیٹھ کے بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں پھر کیا ہوا اچانک میں دیکھتا ہوں ایک دن حسن عابد نے اپنا سارا کو جناب سجی ریموف کر دیا میں نے ایک دو دن نہیں پوچھا اس سے پھر میں اس کو غال کرتا ہوں پھر وہ مجھے ریزن بتاتا ہے کہ بھائی کیا ریزن ہے یہ دنیا ٹمپریری ہے یہ ساری چیزیں تو اس کی باتیں میرے دل پہ بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں پھر میں یوتھ کلپ کو آہستہ آہستہ سننا شروع کرتا ہوں اگر میری والدہ کا انتقال نہ نہ ہوا ہوتا میں نے کبھی ٹک ٹاک نہیں تھا چھوڑنا چاہے حسن عابد چھوڑ دیتا میں نے کبھی نہیں تھا چھوڑنا یقین کرو وہ میری والدہ کا انتقال جو ہوا تھا نا اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے اس کے اندر ہدایت ہے کچھ ایسی ویڈیوز آئیں سامنے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے میرا میوزک چھوڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یار میں اپنی والدہ کے لئے صدقہ جاریہ بننا چاہتا ہوں گناہ جاریہ نہیں بننا چاہتا مطلب دیکھو نا میں اب ادھر جو بھی کروں گا ادھر سوالات تو ہوئیں گے ان سے پیچھے جو چھوڑ گیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اچھے کام میں لگی ہیں وہ برے کام میں لگے ہیں تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے نا میں نے یہ مولوی صاحب سے سنا تھا کہ ایک بندے کے اوپر اپنہ بہت شدید عذاب چال رہا تھا بہت شدید عذاب چال رہا تھا اچانک سے اس کے عذاب والی کھڑکی بند ہو جاتی ہے اور جنت والی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کو ہوایں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے بولنا شروع کی اور اس کے زمان سے پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا ہے تو اس بات کے اوپر اللہ کی ذات کو جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ مجھے اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں بہت رحمان اور رحیم ہوں پھر اللہ کی ذات اتنی رحمان اور برکت والی ہے اس کی ذات ختم کر دیتی ہے اور اس کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دیتی ہے کہ اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت رحمان اور بہت رحیم ہے اس بات کے اوپر تو دیکھیں اولاد کا ہوتا ہے نا اگر آپ کی والدین پوت ہوگئے دسنٹ مین کہ آپ اپنی یاشی کرو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب آپ بھائیوں کے بھائیوں بھائیوں کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلو اور اپنی یاشی میں زندگی گزارو نہیں یار اگر وہی تو ٹائم ہے اب آپ اپنے پیرنٹس کے لئے دعا کرو آپ کی والدہ آپ کے والد پوری زندگی آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں افرٹ کرتے ہیں اب آپ کا وہ وقت سٹارٹ ہے کہ آپ ان کے لئے کریں ٹھیک ہے وہ بات کس طرح سٹارٹ رہی تھی اور کہاں سے کہاں چلے گی بات یہ تھی کہ یار وہ کچھ اللہ کی ذات سائنس بیجتی ہے وائے میہ اذر بندہ سوچے میں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا یار میری امی کا انتقال آج سے پانچ سال بعد بھی ہو سکتا تھا پانچ سال پہلے ہی ہو سکتا تھا یہ اس سال دوزار بائیس میں ہوا اس کے بعد حسن عابد پانچ سال پہلے بھی چھوڑ سکتا تھا یا اس کی میری ہاؤ ناؤ نہیں تھی ٹھیک ہے پانچ سال بعد بھی چھوڑ سکتا تھا اس نے آپ کے چھوڑی ہے یہ میرا بازو جو ٹوٹا ہے یار یہ اچانک سے یار آدھا گھنٹہ پانچ منٹ پہلے دو منٹ پہلے تک مجھے نہیں تھی خبر بھاگتے بھاگتے جانا ہے میں نے گرنا اور میرا بازو ٹوٹ جانا ہے پھر ایسی ویڈیوز آنا شروع ہو گئے پھر میں نے وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار جو بندے کو اللہ کی ذات اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اس کی لائف سے بندے نکالتے ہیں جس کو تم پیار کرتے ہیں وہ تمہاری لائف سے نکالا جا رہے ہیں اللہ کی ذات تمہیں اپنے قلوز کرنا چاہتی ہے تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں کہ یہ میرے قلوز ہو میں نے قرآن پاک کی ترانسلیشن پڑھنا شروع کی اللہ اور دوسرے پارے میں میں نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹس کیا کہ اندر یہ ذکر بہت دفعہ آیا ہے کہ ہم جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں میں نے تو سی ڈیٹ اس کا منفوم بتاتا ہوں میں اللہ کی ذات جیسے چاہے وہ ہدایت دیتی ہے سوچنے سمجھ کی صلاحیت جو ہے نا وہ انسان کے اندر خود ہے ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ انسان کے اندر خود ہے ڈیسیجن انسان نے خود بنانا ہے سٹیپ بھی انسان نے خود اٹھانا ہے لیکن کیا ہے اللہ کی ذات نے وہ کیا ہے کوئی سائنس لاتی ہے لائف میں کہ چینج ہو جائے بدل جائے اپنے ٹریک سے اب مجھے والا ہی اس بات کا نہیں پتا تھا امی کی ڈیس سے ایک ہفتہ پہلے تک مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا وہمو غمان ہی نہیں تھا کہ میری لائف ٹوٹلی چینج ہو جائے گی مجھے یا ایکین کرو دوزار بائش کے انڈ تک نیوئیر تک مجھے اس چیز کا نہیں تھا پتا کہ میری لائف ٹوٹلی چینج ہونے والی ہے پہلے امی کی محرومی آئی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سمبلہ پھر وہ بازو ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد میرے لئے تو زندگی میں پہلی دفع ہوا تھا تو میرے لئے تو بہت 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 محرومی تھی بھائی جو بازو ٹوٹ جانا ہے آپ کو ادھر تک پلستر لگا ہوا ہے آپ کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہو بہت سی پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہ حسن عبد والا سین ہوئی ہے تو اس سارے سائنس تھے پھر آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس کے اوپر آپ نوٹس کرتے ہو اگر آپ اس ویڈیو اب یہ آپ کے سامنے ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہے دیکھو سائن اللہ کی ذات نے کوئی ویڈیو کی طور پر بھی بیچ دیا آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس آگیا رینڈم لی ویڈیو آگی اگر آپ اس کو سوائپ آپ کر دیتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے سائن ہے اللہ کی طرف سے وہ ویڈیو جو آئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے ٹھیک ہے نا وہ ویڈیو جو آئی ہے آپ کو اس سے دہنے دینے نہیں ہے آپ تو ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتے ہو آپ یہ اسلامی چیزوں سے تو رہتے ہی دور ہو آپ تو جناہ سے یہ ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہو آپ سائنس کے اوپر چلتے ہو اچانک سے یہ ویڈیو کیسے آگی میرے پاریو پر یہ یہ ویڈیو تو آتی نہیں ہے چلو تم دیکھتے ہو پڑتے ہو فوکس کرتے ہو پھر تم اس چیز کو انیلائز کرتی ہو پھر بھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے پھر بھی آپ کا ڈیسیجن ہے اب اس کے اوپر ورک کرنا ہے یا اس چیز کو ایسے ہی گزار دینا یار رینڈم لی جو بندہ فوکس کرنے مالا ہوتا ہے نا وہ دیکھتے ہیں یار یہ میرے سامنے یہ آیا ہے میں اپنی رائف کو انیلائز کروں اگر وہ بندہ انیلائز کر کے اس کے اوپر ورک کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو بندے کو ادایت دیتی ہے اللہ کی ذات دیکھو یہ کتنے کتنے میر لوگ ہوں گے لینڈ کلولز ہوں گی وی ہیٹ ہوں گی لہمر گینیاں ہوں گی جو پتہ نہیں کیا کچھ مرسیڈیز ہوں گی سب کچھ ہوگا لیکن ان کے پاس سجدے کی توفیق نہیں ہوئے گی ایک بندہ ہوئے گا اس کے پاس جھوم پڑی ہے کھانے پینے کو نہیں ہے وہ کھالے تو رات کا نہیں پتا ہے دوپہر کو کھالے تو اگلی صبح کا نہیں پتا ہے جس کے یہ معاملات چل رہے ہیں لیکن اس کے پاس یہ ہے اللہ کا شکر ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے پاس توفیق سجدہ ہے نا اور اللہ کے اوپر توقع ہے اور شکر ہے اللہ کے ذات کے اوپر تو اس کے پاس سب کچھ ہے جو وی ایٹ والا مرسیڈیز والا بڑے بڑے بنگلوں والا اگر اس کے پاس توفیق سجدہ نہیں ہے تو اس کو سارے چیزیں دنیا میں ہی مل گئی ہیں اس کو اگر توفیق سجدہ نہیں ملی تو وہ تو بہت زدہ خسارے میں ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ نماز ہی سارے چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم اتنے صدقے نکالتے ہیں ہم اتنا زغادے کرتے ہیں ہم سارے چیزیں کرتے ہیں نماز نہیں پڑی جاتی وہ یار مومن کی پہچانی نماز ہے اب نماز سے کیسے مس ہو رہی ہو اب نماز کا ٹریک کیسے سوڑے ہو اب کیسے نماز کو چھوڑ کے کہہ سکتے ہو کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں یار پہچان ہی وہ ہے کافروں میں اور مسلمانوں میں ایک نون مسلم میں مسلم فرقی نماز کرواتی ہے اب کیسے اس چیز کو یار نورمال ہی لے کے یار اگنور کر سکتے ہو اگر تمہاری لائف میں ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں ٹینشنز آ رہی ہیں تو خوش ہو یار اللہ کی ذات راضی ہے انفیکٹ جن کی لائف میں ٹینشنز اور پریشانیاں نہیں نہ آ رہی ہیں عزمائشیں نہیں آ رہی ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے یار اللہ کی ذات کی میرے سے نراز تو نہیں ہے یار وہ مجھے اپنے کلوز ہی نہیں کر رہی ہیں میرے اوپر عزمائش ہی نہیں آ رہی ہیں عزمائش آتی ہے بندہ تب ہی اللہ کی طرف جاتا ہے جس بندہ نے اللہ کو بلایا ہو اور دنیا کو پکڑا ہو اس بندے کی لائف میں عزمائش آتی ہے تب ہی وہ اللہ کے نصدیق ہوتا ہے اب کسی کے بزنس کا کروڑوں کا لاثس ہو رہا ہو وہ دعائیں کر رہے گا یا اللہ یا اللہ یہ کر دے میں فلانا کام کروں گا یا اللہ یہ کر دے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل آتی ہے کسی کی دوکان میں آگ لگ جاتی ہے ادا نہ خواستا ادا نہ خواستا کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا کام ہو جاتا ہے تو یار وہ عزمائش ہے اس کے لئے تو جب عزمائش اس کے اوپر آتی ہے تب وہ اللہ کے کلوز ہوتا ہے تو یار بات یہ کرنے کا مقصد یہ اگر دنیا کی ساری چیزیں ہوئیں گی لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے دل میں سکون بھی نہیں ہونا اس کے پاس جینے کو ساری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے دون دو جہان بنائے گئے ان کی لائف کتنی تکلیفوں میں سے گزری تھی ابھی فوکس کیے اس چیز کی اوپر جن کے لئے پورا جہان بنایا گیا وہ ساری چیزیں ہی اس دنیا میں امپلیمنٹ کی گئیں ان کی لائف میں اتنی اٹینشنز سوچنے کی بات ہے نا ان کی فیملی کے اوپر کربلا کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہیں اتنی بڑی ازمائشیں چاہتے تھے تو دعا کر کے ختم کر سکتے تھے لیکن نہیں توقع اللہ اللہ کی ذات پر توقع لکھا اللہ کی ذات کے اوپر شکر گیا انسان کی فطرت میں ہے جو چیز اس کو سیٹسفائے کر رہی ہوتی ہے چاہاں وہ غلط ہی ہے بندہ اس چیز میں بڑا سکون ہوتا ہے بندہ اس چیز کی بڑی طرفداری کرتا ہے جو چیز اس کے لئے تلخ ہوتی ہے جو اس کی نفس کے خلاف ہوتی ہے جو اس کی ذہنیت کے خلاف ہوتی ہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے بندہ اس سے بھاگتا ہے ہمیشہ اب دیکھ لیں ہم موت سے بھاگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیشہ لمبی زندگی دینا ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں سکون دے موت دے دینا اتنا میرا حق میں بہتر ہے اس دنیا میں جینا اتنا ہی مجھے رکھی ہیں اللہ اس سے زیادہ نہ رکھی ہمیں یہ دعا کرنے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم موت سے بھاگتے ہیں ہم زندگی کیوں کہتے ہیں جی آیا نو جی بسم اللہ کرنا آو جی آو تو ہمیں لائف میں فوکس کرنا چاہیے تو اسی طرح میں آج کے ٹاپک ختم کرتا ہوں کافی لمبی ہوگی ویڈیو میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا جو میرے ٹاپکس ہوتے ہیں جو میری ویڈیو کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ میری لائف کے ریلیٹیڈ ہی ہوتے ہیں جو میری لائف کے ایکسپیرینس ہے وہ ہی میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں میں اپنے طرف سے کوئی بات گھڑ کے نہیں بتاتا وہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یہ جو دس پندرہ منٹ میں تمہارے سامنے بولتا ہوں یہ میری پوری لائف کے ایکسپیرینس ہے جو چیزیں میں فیس کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں ابھی بھی وہ ساری چیزیں ہیں ریسی کی ساتھ آپ جی ویڈیو کا اختتام کر دیئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہونا ہے اور مزید ایسی ٹاپکس لے کے آپ کے پاس آتا رہوں گا جو جو ایک لائف میں ایکسپیرینس کرتا جاؤں گا تیل دیتھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا باقی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے جی اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتی ہیں اللہ حافظ